تو بڑے گرب کے ساتھ ہم بڑے سمبان کے ساتھ سواغتم کہنا چاہتے ہیں صدیر شرمہ جی کو جو یہاں سٹیٹ بینک آف انڈیا یوکے کے ریجنل ہیڈ ہیں اور صدیر جی کے پاس بینکنگ کا بہت لمبا انبھاو ہے بہت گہن جانکاری ہے ان کے پاس جو ہم اپنے شروطاؤں کے ساتھ درشکوں کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتے ہیں شرمہ جی نمسکار نمسکار شرمہ جی سٹیٹ بینک آف انڈیا ایک تو اس کے ساتھ شب دو سٹیٹ جڑا ہے اور دوسرا انڈیا شب دو اپنے آپ میں پورے ورلڈ میں جو ہے بھارت کا نام ایکونومی کو لے کر کے بڑا سمبانیت شب ہے پانچویں ارث یوستہ وشو کی تو ایسے میں سٹیٹ بینک آف انڈیا جس نے ابھی شتک لگایا ہے میرا خب حالی میں سینچلی کمپلیٹ کی ہے اور وہ بھی ویدیش میں تو ان اپلبدیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہاں پہنچ چکا ہے اور کہاں پہنچنا چاہتا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا سب سے پہلے شرمہ جی میں لائکہ ریڈیو کا آبھار بیاک کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ اوثر دیا آپ کے لائکہ کے سبھی شروطہوں سے بات کرنے کو لائکہ کے سبھی شروطہوں کو نمشکار شرمہ جی آپ کا سوال تھا بھارتی سٹیٹ بینک نے یوکے میں سو سال کا اپنا ستھاپنا یا سو سال سے کاریکال کر رہا ہے بھارتی سٹیٹ بینک جیسے کہ آپ نے نام لیا انڈیا انڈ اسٹیٹ کا تو یہ انڈیا میں بھارتی سٹیٹ بینک نے اٹھارہ سو چھے میں کارش شروع کیا تھا بینک آف بینگال اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو سٹیٹ بینک کی جو اتپتی ہوئی وہ بینک آف بینگال سے اٹھارہ سو چھے میں ہوئی تو ابھی لگ بگ دو سو پندرے سولے سال بھارتی سٹیٹ بینک انڈیا میں کام کر رہا ہے یوکے میں ہم نائنٹین ٹونٹی ون میں آئے تھے اور پچھلے سال ہم نے اپنی سٹیٹ بینک کو یہاں پر ہو گئے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا یہاں پر جب آیا تھا 1921 میں تین ادیشیوں کو لے کے آیا تھا پہلا کام تھا کہ جو یونائٹیٹ کنگڈم اور انڈیا کے بیچ میں جو ویوسائے ہوتا تھا جو بزنیس ہوتا تھا اس بزنیس کو ہینڈل کرنے میں جو کنوینیس چاہیے یا جو فیلیسیٹیشن چاہیے ساری فیسیلیٹیشن فیسیلیٹیشن کے لیے آیا تھا تو انڈیا جو ٹریڈرز ہیں اور یوکے ٹریڈرز ہیں ان کے بیچ میں بزنیس کو کچھ help کرنے کے لیے یا مدد کرنے کے لیے دوسری چیز ہوتی تھی اگر بینک کو international market میں fund ریج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو international market میں بیدیمان ہونا جروری ہوتا ہے اور تیسری چیز ہوتی تھی کہ جو انڈیا ڈائیسپورا جو یوکے میں رہ رہا ہے ان کو اگر انڈیا میں اپنی بچت کو بھیجنا ہے ریمیٹنس کو بھیجنا ہے یا انڈیا ڈائیسپورا ہی جو بینکنگ نید یوکے میں ہے اس کو help کرنے کے لیے تو ان تین ادیشیوں کے ساتھ بینک یہاں آیا تھا ہم لوگ یہاں پر wholesale business کرتے آ رہے ہیں 1921 سے پسلے 100 سالوں سے آج بھی ہماری لندن مین برانچ ہے جو wholesale business کرتی ہے جو 50 ملین پاؤنڈ یا 50 ملین ڈالر یا اس سے ادھک کی راشی اور وہ across the globe financing کرتے ہیں similarly ہماری جو retail branches ہیں جو خدرا branches ہیں وہ ابھی ہم نے ان کو ایک separate ایک subsidiary کے روپ میں بنایا ہے وہ ایک state bank of india کی fully owned subsidiary ہے جو 2018 میں اس کے ستھاپنا ہوئی تھی اور پسلے پانچ ورسوں سے اس نے کافی اپنے ویوہسائے میں تیزی سے پرگتی کی ہیں یہ برانچے UK میں جو customers ہیں یہ UK کا ایک local bank ہے اور PRA اور FCA regulated ہے تو یہاں پر کسی طرح کا discrimination نہیں ہوتا ہے یہاں پر Indian diaspora کے لیے بھی سامادھان ہے اور اسی طرح سے ہم بہت ساری ویتیے سویدھائیں جو local گراہکوں کو بھی جو local UK کے citizens ہیں وہ بھی ہمارے یہاں پر خاتہ کھول سکتے ہیں banking سیواؤں کا lab اٹھا سکتے ہیں سب سے بڑی فائدہ یہ PRA اور FCA regulated ہے اور یہاں پر جو customers ہیں ان کو FSCS کی بھی جو guarantee ہوتی ہے individuals اپنی deposit کے لیے 85,000 pound تک ان کو guarantee ملتی ہے اور اسی طرح joint account رکھنے والوں کمپنی بغیرہ کو جو کاروباریوں ہیں کو individual کو guarantee اتنی کی ہے joint account بھی اگر آپ اور آپ کے پریوار کے کسی ایک سدس کے ساتھ account ہے کمپنی کا account آپ کے پاس ہو کاروبار کا account کاروباریوں کے لیے UK میں اس طرح کی guarantee نہیں ہے تو یہ individuals کے لیے اس طرح کی guarantee سٹیٹ بینک آف انڈیا UK میں کافی پاؤں پھلا چکا ہے یہاں ڈائسپورا بھی کافی ہے لیکن آس پاس یورپ میں بھی آپ کی برانچ ہیں فرانس میں جرمنی میں بھارتی سٹیٹ بینک کی 30 دیشوں میں سٹیٹ بینک دیوان ہے ہماری شاکھائیں ہیں ہم وہاں کاروبار کر رہے ہیں پہلی شاکھا ہم نے کھولی تھی شری لنکا میں 1854 میں اور وہاں سے ہم بڑھتے بڑھتے جیسا آپ نے یورپ کا نام لیا تو یورپ میں ہماری پریزنس ہے جرمنی میں اور انٹورپ میں یہ دو برانچ ہیں پہلے ہماری پریس میں بھی شاکھا ہوتی تھی لیکن فلحال اسے بند کر دیا گیا ایک چیز بڑی دلچسپ ہے بھارت کے ویشے میں جہاں اکانومی کے خشیطر میں اس کا بڑا سممانیت نام ہے اس نے اپنی کرنسی جو روپیز میں ویاپار ویدیش وں میں جو پریورتن ہم نے دیکھا یوکرین اور رشیہ کے بیچ میں جو ہوا اسی طرح سے اور بھی کچھ کنٹریز کے جہاں پر مکت روپ سے جو US ڈالر میں ویوسائی سیکلمنٹ ہوتا ہے تو یہ پچھلے سال ہی 2022 میں ریزر بین پپ ایڈیا نے یہ شروع میرا معصوم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رکھتیاں سے بھارت یاترہ کے لیے جاتا ہے تو کیا یہاں کی برانچ پاؤنڈز کے بدلے روپیز دے سکتی ہے یا روپیز کے بدلے پاؤنڈز وہ لے سکتا ہے کوئی بھارت سے آئے تو ایسا لین دن نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور ہم لائکہ کی کرتی ہے وہ بھارتی سٹیٹ بینک کے ایٹی ایم میں انڈیا میں یوز کی جا سکتے ہیں اور وہاں پر انہیں انڈیا کرنسی بینا کسی اترکت شلک کے مل جائے گی صرف جو ایکس چینج ریٹ ہوتی پاؤنڈ سے روپی کی اس کے علاوہ کوئی شلک نہیں ہے اور یہ ہمارے ڈیبیٹ کارڈ آپ انڈیا میں شاپنگ کرنے کے لئے پاؤس میں بھی یوز کر سکتے ہیں بکہ یہ ہمارے ماسٹر کارڈ سے ایشو کیا جاتے ہیں پاؤس ماشین پہ بھی انڈیا میں خریدداری کرنے کے لئے بھارتی سٹیٹ بینک 65,000 ایٹی ایم ہیں جہاں سے وہ انڈیا روپی ویڈراؤ کر سکتے ہیں بھارت میں 65,000 اور دکانوں میں ہوتل میں شاپنگ کرنے کے لئے وہ اپنا دیبیٹ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اور پھر ان کو چارج وحی کیا جائے جو اگر یہاں پاؤنڈ میں چارج کریں جو ریٹ ہوگا ایک چینج ریٹ جو ہوتی اس پرٹیگلر دن کے جس دن وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں فیس کوئی نہیں کوئی اترک شلک نہیں اچھا یہاں سے بھارت برانچ چیز میں کوئی پیسہ بھیجوائے آپ کی برانچ سے کسی ایک 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 رشتے دار کو سٹیٹ بینک اینڈیا میں یا جیس آپ کے اور بینک ہیں بھارت کی پنجاب نیشنل بینک بینک پیسے بھیجوائیں اس پر شلک ہے بھیجنے کا یا وہ بھی شلک سیوہ ہے وہ بھی ہمارے اترکت شلک نہیں ہے پیسے بھیجنے کے لیے اور سب سے اچھی بات ہے ہمارے کسی ریمیٹنس بھیج سکتے انسٹینٹینیس اپنے یا ان کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹ میں بھارت میں کسی بھی بینک میں جمع کی جا سکتی ہے تو اگر ان کا سٹیٹ بینک آف انڈیا میں جمع ہو جاتی ہے اگر کسی اور بینک کے تھو ہے تو لوکل کلیئرنگ rtgs کے تھو یہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے کسی اور بینک میں اکاؤنٹ ہونے پر بھی یونوں کا ذکر کی اس کے علاوہ ہم نے ابھی recently ایک یہاں پر open بینک میں بھی participate کرنا شروع کر دیا ہے تو انڈیا میں ریمیٹنس بھیج بھیجنے کے لیے State Bank of India UK Limited کا کسٹمر ہونا ہی ضروری نہیں ہے آپ کسی انی بینک کے بھی کسٹمر ہیں تب ہی بھی آپ ریمیٹنس ہمارے پورٹل کو یوز کر کے انڈیا میں بھیج سکتے ہیں اور ریمیٹنس بھیج نی جو ریٹ ہے وہی لگے گا بہت اچھی پورٹی خرید یا کاروبار خرید شروع کرنے کے لیے تو کون کون سی پروڈیکٹ ہے اور بھارتی کے الٰوگ یہاں جو نیٹیو لوگ ہیں وہ بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں ہاں تو ہماری جو بھی فائنینشیل بکی جو ہم آفر کرتے ہیں وہ لوکل UK سیٹیزن اینی دونوں طرح اگر انہیں اپنی سیوینگز کرنی ہے تو ہمارا سیوینگز بینک اکاؤنٹ ہے جو بچت کے لیے ہو سکتا اگر بیجنس کرتے ہیں تو ایک کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اگر انہیں ٹیک سیوینگ سکیم میں جانا کو لون لینا ہے تو ہمارا ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے buy to let جس میں انویس پروپرٹی میں انویس کرتے ہیں اور کافی آکرشک داروں پر ہم لون دیتے ہیں اور اس BTL فیسلیٹی کو UK ریزیڈنس نے کاریب کاریب ہماری ٹوٹل ایکسپوزر کا 55% جو وہ یوز کیا ہے لوکل UK ریزیڈنس یا UK سیٹیجن 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 تو ہمارا کافی پروپولر پروڈکٹ ہے بہت پروسید ہے امانگ UK ریزیڈنس آلسو ہمارے کوئی بھی پروڈکٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ صرف بھارتیوں کے لیے بنایا گیا ہو اینی UK سیٹیجن 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 لوکر فیسیلیٹی ایک ہماری بہت اچھی ہے آپ جانیں گے جیسے بھارتیوں کو کوئی بھی پریوار ہیں کافی گہنے ہوتے ہیں شاہدی دیا یا کسی خاص فنکشن میں پہنتے ہیں تو ان کو رکھنے کے لئے لکھر فیسیلیٹی بھی سیٹیجن بینک آف انڈیا کے سبھی برانچے آہ 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 مقابلے میں آپ سیٹیجن سیٹیجن کیا ہے اور بھارتی ہونے کے ناتے کچھ تو ایک سیٹیجن لاب ہونا چاہیے کہ بھارت کا بینک ہے بھارت کے لوگ ڈائیسپورا I mean the facilities are equally available to all the people in this country but being Indian do we have some special you know facilities from our Indian bank SBI سے برانچ جہاں جہاں ڈائیسپورا زیادہ بڑی سنکھیا میں ہے لیسٹر میں سالت آل میں برمینگم میں وہاں ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اور دور دراج کے علاقوں میں ہیں اور bank تک نہیں پہنچ پاتے سوویدھا گھر بیٹھے فون bank یا کچھ ایسی فیسیلیٹیز آپ کے پاس جو بزرگ لوگ ہیں نہیں جا سکتے جو گھر بیٹھے سوویدھا کا لاب اٹھا سکتے ہوں جی اب آپ دیکھئے کہ پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اور دو سال جو پینڈیمک کے رہے اس دوران لوگوں نے گھر سے بیٹھ کر کام کرنا شروع کیا ہے جو work from home کی ایک پرثہ چل پڑی ہے اسی طرح سے ہی banking نے بینکوں نے بھی اپنے آپ کو you know timely اس طرح سے change کر لیا ہے کہ آج brick اور motor branches کی ضرورت کم ہونے لگی ہے جو ینگ لوگ ہیں یا آپ نے جیسے بتایا ویلنریبل کسٹمرز ہیں اگر انٹرنیٹ بینکنگ کو یوز کر سکتے ہیں وہ you know ہمارا جو ڈیجیٹل ایپ ہے آپ دیکھیں گے کچھ بینک ایسے ہوتے ہیں جنگی پریزنس ہی نہیں ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی سے بات کر کے ڈس کر کے اور اپنے کسی بھی فائننشل سولیشن کو یا آپ کو کوئی لون لینا ہے یا آپ کو ڈیپاوزیٹ رکھنی ہے ریمیٹنس ہے لکر کی ضرورت ہے آپ ہماری برانچز میں آکے مل سکتے ہیں یا اپ یون ایپ پہ جا کر بھی اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ریمیٹنس کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی لون کے لیے لیڈ ہمیں دینی ہے تو بینک سے کوئی فون کر کے ان کو بات چیت کرتا ہے ان کی اترک ریقوائرمنٹ کو سمجھ لیتا ہے تو اس طرح سے آپ کو بیٹھے بینک کی جا سکتی ہے بینک دونوں طرح سے تیار ہے ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی وید مان ہے اور ہماری فیزیکل گیارہ برانچ بھی آچھا یہ یونو کے بارے میں تھوڑا سا اور explain کر دیجئے یہ state bank of india کی speciality ہے یونو it stands for y ono you only need you only need one you only need one you only need one is लिए कहा जाता है कि हम इस एप के थू सिर्फ banking सुइधा ही नहीं देते है यो नो जो हमारा digital app है इसको हमने भारत में पहले launch किया था और भारत में ये एक super financial store की तरह इसको use किया जाता है तो वहाँ पर banking सुइधा के अलावा हम यो नो app के थू टिके भी बुक कर सकते है यो नो app के थू हम सी आपकी शौपिंग भी कर सकते है तो यो नो जो UNO को हमने launch किया था तब ये था कि हम सिर्फ banking सुइधा के अलावा non banking सुइधा भी एक customer को चाहिए credit card के लिए apply करना है railway के ticket book करने mall पे जाकर Amazon में shopping कर गी है तो इस तरे से भार्टिय स्टेट में tie-up किया हुआ हुआ बहुत सारे third-party vendors से और उस के तुरूब that is why तो अब UK में हम लॉंच किया है फिलाल banking सुइधा के लिए पर आने समय में हो सकता है कि हम और भी इस में फीचर साट करें स्टेट के लिए उसको गारंटी यूज किया सकता है कि सास्थान के साथ कि मैं मेरे पास यूँन है मैं SBI का customer हूँ मेरी reputation जो है कि हम स्टेट बैंक अफ इंडिया के customer है या स्टेट बैंक अफ इंडिया के साथ में लें देन करते है तो जो विश्वास आपको है जो आपको गर्वित महशूस करेंगे कि बार्ति स्टेट बैंक के साथ आप डील करते हैं पर ये इस तरह की कोई गारंटी नहीं देता आपको कि कस्टमर होने से आपको कोई अतरिक सुविधा आउटसाइड स्टेट बैंक आफ इंडिया यू के लिमिटे मेरा खाल है कि जितने सवैल मेरे पाइस उनसे ज्यादा जवाब आप बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं और कोई ऐसी बात जो हमारे श्रोताओं के लिए फाइदे मन्द साबिट हो सकती है दर्शकों को का आई सकती है आप अपनियों से प्लीज एड़ कर सकते हैं बताइए लाइका रेडियो के श्रोता और जो भारती स्टेट बैंक के existing customers या potential customer है उनसे यही आग्रे करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी बित्तिय समाधान के लिए आप कोई solution ढूंड रहे हैं तो State Bank of India आपको याद आना ही चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि State Bank of India की website को देख करके कि जिन चीजों को आप ढूंड रहे हैं UK में और इंडिया में क्या वो चीजें भारती State Bank यहां offer कर रहा है आपको अगर अपनी deposits को bank में रखना है आपको किसी तरह के loan लेने है वेदर आपकी व्योसाय से related हो सकते हैं CRE mortgage हो सकते हैं SME जो होती है उपक्रम है जो small and medium enterprises उनको अगर loan लेने हैं तो भारती State Bank यहां पर काफी आकरशक दरों पर सुधाय प्रोवाइड करता है या आप remittance करने की सोच रहे हैं या आपको इंडिया विजिट करने से पहले अगर आप State Bank of India में account खोल करके आप अपना debit card ले जाके इंडिया में ले जा सकते हैं तो हमारा यह है प्रयास रहता है कि जिस तरह से अबरी हाउस होल्ड शुद हैव अगाउंट with State Bank of India to avail our services and we are present on both physically हमारा presence है और उसी तरह से digitally भी presence है तो मैं चाहूंगा कि State Bank of India आपके जहन में जरूर आना चाहिए अगर आप किसी भी bank के साथ में कारोबार शुरू करने जा रहे हैं I think you have answered most of my unasked questions as well शर्मा जी मैं Laika Radio और Laika Gold के सभी शुताओं की और से आपका बहुत बहुत आभारव्याट करता हूं आपका आना हमारे लिए और हमारे शुताओं के लिए बहुत गहन जानकारी जो है वो देके जाता है तो I wish you are more visits like this and we'll keep meeting और भी सवाल हम जुटा के रखेंगे आपसे जानकारी लेती रहेंगे तो फाइनेस के शेत्र में बड़ी मेहनत करते हैं हमारे लोग पैसा कमाते हैं बड़ी मेहनत से पिर उसका सही तरह से रख रखाव उसको कर्च करना भारत भेजना मतलब सही इस्तेमाल जो उसके लिए गाइडन्स की जुरूरत हम हम हिंदुस्तानियों को समय समय बड़ पढ़ते हैं आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी बहुत मेहनत करती है तो आप मानेंगे आप देखेंगे आप इसे मौरिशस भी जाके आए हैं वहां भी काभी बड़ी संक्या है भारत नियोंगी वहां कारूभव कैसा रहा आपका मारिशस का मेरा अनुबव बहुत अच्छा रहा मैंने दो साल वहां व्यतित किये स्टेट बैंक अफ इंडिया मारिशस लिमिटेड पोर्ट लूई में हमारी फ्लैक्शिप ब्रांच हैं हमारी वहां 15 शाखाएं हैं चोटे से कंट्री में 15 शाखाएं हैं और SBI मौरिशस वहां लगबग 32-33 साल से काम कर रहा है 1989 में हमने वहां अपने कारूभव की शुरुवार की थी मौरिशस में काम करने में मौझे बहुत आनन्द का अनुभव हुआ और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी है यहां सत्रा लाख हिंदुस्तानी है मौरिशस की पूरी पॉपुलेशन ही 13 लाख की है مجھے لگتا ہے کہ ہماری بزنس کا اوسر یوکے میں موریشس سے بھی ہے یہاں پرانے ہیں یہاں سو سال پورے کر چکے موریشس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہاں بھی اپنے پن کا احساس ہے وہاں ایم جی آئی ہے وہاں گنگا تالاب ہے وہاں بول چال بھی ہندی بھی بول لیتے لوگ میں بڑا پریشان ہو رہا تھا ایک وار یادرہ کرتے میں تو آواز ٹائنگ ٹو سپیک دیکھر دل لوکل لینگوڑیز کریولی اور آنگلے وہ کلی تو نو ایسے بولنے لگو کہتا ہے ہندی کا ہے نہیں بولتے ہو وہ سامنے سے مجھے کہتا ہے ہندی کا ہے نہیں بولتے ہو ہندوستان سے آئے لگتے ہو بڑا اچھا انبہو تھا موریشس کے علاوہ آپ کا جو انبہو ہے وشو ستر پر اور بینکنگ کے کشیتر میں آپ کی جانکاری مارے لیے بہت بہت لافدائک ثابت ہو رہی ہے شرما جی ڈھینکیو بیری مچ ڈھینکیو دھنیواد شرما جی ڈھنیواد لائکہ ریڈیو کے سبیش روتاؤں کا بہت بہت آبار ڈھنیواد